موسیقی 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 جانپور میں سرسٹھ کے اندرو پر آج ہوگا بی ایٹ سنیوکت پرویشت پریقشہ دو پالیوں میں کرائی جائے کی یہ پریقشہ دکڑوں میں ہائی سکول میں مارکس کو لے کر چھڑا ویوات پرنسپل اور سٹوڈنٹ کے بیچ چھڑا ویوات نمشکار سواغت ہے اپکا پرائیم ٹی وی میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ پریاتیواری شروعات کرتے ہیں خبروں کی بلیا کے بیریہ چھت کے سو بھن یتھی گاؤں میں سماجوادی نیتا اور چھوٹے لوہیا کے نام سے مشہور جنیشن مشر کی جہنتی پر سپا نے پربودھ ورگ سمیلن کا آئیوجن کیا ہے اور اس دوران منش سے بھاشر دیتے ہوئے راشت پروکتہ ابشیک مشرہ نے کہا کہ لکھناؤں میں بھگوان پر سورام کی 108 فٹ کی مورتی لگوائیں گے شو بھن یتھی گاؤں میں ہی جنیشن مشر کا جنم ہوا تھا اور پاچ اگست کو ان کی جہنتی کے موقع پر پربودھ ورگ سمیلن کر سماجوادی پالٹی نے برہمار ورگ کو سندیش دینے کی کوشش کی ہے تو آپ کو بتا دے کہ لکھناؤں میں بھگوان پر سورام کی 108 فٹ کی مورتی لگوانے کا اعلان کیا گیا ہے اور شو بھن تھائی گاؤں میں ہی جنیشن مشر کا جن ہوا تھا مہیں پاچ اگست کو ان کی جہنتی کے موقع پر پربودھ ورگ سمیلن کر کے سماجوادی پالٹی نے برہمار ورگ کو سندیش دینے کی کوشش کی ہے سماجوادی پالٹی کو ہمیشہ سماجوادی پالٹی کی نیو میں آدھرنی جنیشن مشر جی کی بات کریے پریشوشو تیواری جی کی بات کریے ماتبشات پانڈے جی کی بات کریے چاہے بھگوان پرشنام کی جہنتی پر چھٹی کرنے کی بات ہو چاہے جنیشن مشر کے نام پر ہزاروں سمگرگام وکاس کی یوجنہ چلانے کی بات ہو سماجوادی پالٹی نے ہمیشہ عزت دی ہے سممان دیا ہے مہیتاش نگری آگرہ میں ایس پی سٹی وکاس کمار نے چارج سمال لیا ہے نواغت ایس پی سٹی نے پترکاروں سے روبرو ہوتے ہوئے بتایا کہ اپرات پرنکش ٹرافیک اور پولسنگ میں صدھار ان کی پرات مکتا ہے لوگوں کی سمسیوں کی تتکال نستارار پر انہوں نے کافی زیادہ زور دیا ہے تو آگرہ سے ایک حبر بتا رہے جہاں پر ایس پی سٹی وکاس کمار نے اپنا چارج سمال لیا ہے وہی نواغت ایس پی سٹی نے پترکاروں سے روبرو ہوتے ہوئے بتایا ہے کہ اپرات پرنکش ٹرافیک اور پولنسنگ میں صدھار ان کی پہلی پرات مکتا ہوگی وہی لوگوں کی سمسیوں کی تتکال نستارار پر بھی انہوں نے کافی زور دیا ہے میری پرات مکتا ہے کانون بیوستہ کو مینٹین رکھنا اس کے ساتھ اپرات کو کنٹرول کرنا اور ساتھ ہی ساتھ پرافیک بیوستہ کو درست کرنا یہ تین میری میجر پرات مکتا ہے رہیں گی لیکن اس کے ساتھ جتنے بھی ایشو جانپور زلے کے سرسٹ کینڈروں پر آج بی ایڈ سنیوکت پرویش پرکشہ ہوگی بی ایڈ سنیوکت پرویش پرکشہ زلے کے سرسٹ کینڈروں پر دو پالیوں میں کرائی جائے گی پراثم پالی کی پرکشہ صبح نو سے بارہ بجے تک ہوگی وہی دیتیہ پالی کی پرکشہ دو بجے سے پانچ بجے کے بیچ ہوگی پرکشہ کو سکوشل سمپن کرانے کے لیے پولیس بل اور زلہ پرشاسن کے ادھکاریوں کو ذمہ داری سوپی گئی ہے وہیں کینڈر پرتینیدھی اور پرتیک کینڈر پر ایک ایک اسٹیٹک مجسٹریٹ بھی تینات کیے گئے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ جانپور زلے کے سرسٹ کینڈروں پر آج بی ایڈ سنیوکت پرویش پرکشہ ہونے والی ہے اور بی ایڈ سنیوکت پرویش پرکشہ زلے کے سرسٹ کینڈروں پر دو پالیوں میں یہ کرائی جائے گی پرکشہ کو سکوشل سمپن کرانے کے لیے پولیس بل اور زلہ پرشاسن کے ادھکاریوں کو ذمہ داری سوپ دی گئے اور کینڈر پرتینیدھی اور پرتیک کینڈر پر ایک اسٹیٹک مجسٹریٹ کو بھی تینات کیا گیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ سرسٹ کینڈروں پر آج بی ایڈ سنیوکت پرویش پرکشہ کرائی جا رہی ہے اور اسی خبر پر تمام جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سماعت راحل جوڑ چکے تو راحل آپ سے جانا چاہیں گے جس طرح سے کووٹ کے دوران یہ بی ایڈ سنیوکت پرویش پرکشہ کا ہو جائی ہے کس طرح کے بیوستہ اس کالجوں میں کی گئی ہے مارکٹ کی دوری پر دردیوں کو بٹھایا گیا دیالے کے پتر کے اندر اور دوسرے بری بات یہ ہے کہ جیس طریقے سے اس کورونا کال میں لگاتا پرکشہ ہیں آدھر کیوں کو دی جارے تو کہیں کہیں سرکار کی بری پریوجنا پر بیگار کریا جیس طریقے سے لوگ جو اچھات رکھے انہیں اس پرکشہ سے کافی دنوں سے دور رہنا پڑا تھا لیکن اس طریقے سے پردہ سرکار دورہ اب پریچھا کرائی جارے بی ایر سنیوکت پریشہ تو کہیں کہیں آج چل کر ان کی بہتر ہوگا اگر سورکشہ کی بات کریں تو اکتیف سیکٹر مزیسٹیٹ کے دورہ یہ پوری نگرانی پریچھا کی جارے ہر پریچھا کے سینٹر پہ دو پریوجچھت بھی نکٹ کیے گئے ہیں جی اور آہول پریقشہ کو سکشل سمپن کرانے کے لیے کس طرح کی وہاں پر سورکشہ بیوستائیں کی گئی ہیں دی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر سورکشہ کی بات کریں تو کہیں کہیں سورکشہ کی بات کریں تو کہیں کہیں سورکشہ کے ستائیس سارٹھک پریچھا کے اندروں پہ یوپی پولیس کے جوان تحنات کر دیئے گئے ہیں اور یوپی پولیس جوان کے ساتھ جو ڈی ایم مانیز کمار ورمہ سے ہماری بات ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہر پریچھا کے اندر پہ ہمارے دو پریچھا کے محجود رہیں گے اس کے بعد جو سکتر مجسٹر بنائے گئے ہیں اس کے بعد جو سکتر مجسٹروں کو نگرانی رہی دی ان کے انہوں نے دور ٹوڈور بھی بیالے کو لگا تار چکن کرتے رہیں گے تو کہیں کہ سورکشہ کی بات کریں یوپی پولیس کو دیئے گئے تو کہیں کہ ایک بہتر پریچھا کے طور پر پر پریچھا جو ہو رہی وہ پریچھا آبی بھی چل رہی پر پہ ہم پالی کی پریچھا کے شروعات ہو گئی ہے دوسرے پالی کی پریچھا کے شروعات دو پر دو بجے سے شروع ہو جائے گی مرکو شکریہ راہول آپ کا مہا ساتھ جڑنے کے لیے تو اس قبر پر تمام جانکاری کے لیے مہا ساتھ ہمارے سماتہ راہول جڑے تھے جنہوں نے بتایا کہ جس طرح سے بی ایٹ سنیوکت پرویشت پریچھا سرسٹھ کے اندروں پر یہ ہو رہی ہے وہاں پر کووٹ کو لے کر پورے انتظام کیے جا جو کہ چاہے وہ سوشل ڈسٹنسنگ کو لے کر ہو یا پھر ماس کو لے کر ہو آپ کو بتا دے کہ پرکشہ پرتم پالی کی پرکشہ کی بات کی جائے تو وہ نو بجے سے بارہ بجے تک ہے اور دو تیہ پالی کی پر جو پرکشہ ہے وہ پانچ بجے کے بیچ میں ہوگی وہیں پرکشہ کو سکوشل سمپن کرانے کے لیے پولس بل اور زلہ پرشاسن کے عدھکاریوں کو یہ ذمہ داری سوپی گئی ہے وہیں کیندھ پرتینی دی اور پرتیک کیندھ پر ایک ایک سٹیٹک میجسٹریٹ کو بھی تینات کیا گیا ہے وہیں رکرتینگلی خبر کیوں اور لخناؤں کے تحصیل گنش کے بیبی موٹرین پبلک سکول میں مارکس کو لے کر پرنسپل اور سٹوڈنٹ کے بیچ ویواد ہو گیا سکول میں سٹوڈنٹس کے پوچھنے پر مینیجر نے گالی دے کر پریجن اور چھاتر چھاتراؤں کو سکول پریسر سے بھگا دیا ہے وہیں سکول پرشاسن پر چھاتر چھاتراؤں نے گیاروی ککشا میں ایڈمیشن نہ لینے پر مارکس کم کرنے کا آروپ لگایا ہے وہیں موقع پر پہنچی پولس نے ماملے کو شاند کروایا اور آگے کی کاروائی بھی لگاتار شروع ہو چکی ہے تو یہ ماملہ لخناؤں کے تحصیل گنج علاقے کا ہے جہاں پر بیبی مارٹین پبلک سکول میں مارکس کو لے کر پرنسپل اور سٹوڈنٹ کے بیچ میں بیواد ہو گیا ہے دراصل سکول میں سٹوڈنٹس کے پوچھنے پر مینیجر نے گالی دے کر پریجن اور چھاتر چھاتراؤں کو سکول پریسر سے بھگا دیا ہے پتا دے کہ سکول پریشاسن پر چھاتر چھاتراؤں نے گیاروی ککشا میں ایڈمیشن نہ لینے پر مارکس کم کرنے کا آروپ لگایا ہے اور یہ موقع پر پہنچی پولس نے ماملے کو شاند کروایا ہے اور آگے کی کاروائی میں بھی پولس لگاتار جوٹے ہوئی ہے اور سی کا باپر تمام جانکاری کے لیے تو شیوہ آپ سے جانا چاہیں گے یہ کیا کچھ پورا ماملہ ہے جس طرح سے یہ آروپ لگایا جا رہا ہے بی بی مارٹن پبلک سکول پر کی مارکس کو لے کر پرنسپل اور سٹوڈنٹس کے بیچ میں جو بیوات چھڑا ہے دیکھیں پریا یہ تھاکور گنج کا تحسین گنج علاقہ ہے جہاں پر بی بی مارٹن نیجی سکول ہے اور وہاں کے جو ابھی باوک ہے اور جو ان سے جڑے جو چھاتر ہیں وہ کل دوپیر اسکول پرشاسن کے پاس اس شکایت کو لے کر پہنچے تھے کہ جو انہوں نے اسکول میں ایگزامنیشن جو پاس کیا ہے اس میں جو اس کے ماسک کی جو ایکووائلنٹی ہے وہ بہت زیادہ اس میں کمی دیکھنے کو ملی ہے اور اسی بات کو لے کر کے تمام چھاتر چھاتر آئے اپنے ابھی باوک ساتھ پہنچے تھے لیکن اسکول پرشاسن کی اور سے تمام جو ٹیچرز تھے اور جو پرنسپل تھے انہوں نے سیدھے سیدھے آپ بیواغ کو اس سے ملنے کے لئے منع کر دیا اور کسی بھی طریقے کی وارتہ سے انہوں نے انکار کر دیا اس پورے معاملے کو لے کر کے جب بیواغ کو ہاں پر ہنگامہ کرنا شروع کر دیئے تھے تب موقع پر جو پولیس کے لوگ پہنچے تھے انہوں نے پرشاسن اس وہاں پر موجود چھاترہوں کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ پورا معاملہ شخصہ بیواغ سے جڑا ہے اگر آپ کو کسی بھی طریقے کی شکایت کرنی ہے تو سیدھے سیدھے سکشہ بیواغ کیوں اور شکایت کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو مانگے ہیں آپ کی جو باتیں ہیں اس پر اسکول پرشاسن کسی بھی طریقے کی سنوائی نہیں کر رہا ہے تو لہٰذا اب یہ کہا جائے گا کہ جو ابیواغ ہے ان سے چھاتر چھاترہوں کے وہ سیدھے سیدھے کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹا سکتے ہیں یا دلہ پرشاسن پر ایک شکایت کر سکتے ہیں بیوی مارٹین سکول کی طرف کہ جو اگزامینیشن میں جو ان کے چھاتر چھاترہوں کو جو مارکس ملے ہیں وہ پوری طریقے سے کم ہے اور چونکہ کورونا کال تھا اور کورونا کال کی طرف سے کے سمیے میں جو فیز تھی وہ لگاتار اسکول پرشاسن کی اور سے مانگی جا رہی تھی اور شاید ابھی آپ کو یہی آروپ ہے کہ اس سمیے سے اسکول کی فیز نہ دینے پر جو اسکول پرشاسن اس نے منمانی کی ہے اور سیدھے سیدھے چھاتر چھاترہوں کے مارکس میں کٹوٹی کی ہے اب بھوش میں کس طریقے کے رڑ لیتی ابھی بابک چھاتر چھاترہوں کے بناتے ہیں اور کورٹ کا دروازہ کٹ کٹ آتے ہیں تو کن طریقے سے کورٹ اس پورے معاملے کو سنگان لیتا ہے یہ بھوش میں دیکھنے والی بات ہوگی جس طرح سے آشوہ سندھ لائے کہ سکشہ سے جڑا یہ معاملہ ہے سکشہ ویباب پر جا کر شکر ہے تو کیا لگتا ہے کہ وہاں سے کچھ بھی کاروائی نہیں کی گئی ہے دیکھیں چھوکی تھاکورگنجی لاکھا بہت ہی سمیدنشی لاکھا ہے اور جو وہاں پر جو بھیڑ تھی بہت زیادہ زیادہ ہو چکی تھی اور پولیس پرشاسن کا سب سے بڑا ایک جو کنٹرول ہوتا ہے وہ لانڈ اوڈر کے اوپر ہوتا ہے تو پولیس ویباب کے افسر یہ چاہتے تھے کہ وہاں پر کسی بھی طریقے کی کانون میں وستہ نہ بگڑنے پائے کسی بھی طریقے کا بڑا ہنگامہ نہ ہونے پائے تاکہ کسی بھی طریقے کی کوئی وہاں پر چوک ہو اس لئے پولیس پرشاسن کا کہنا تھا کہ سکشہ ویباب اس کی پوری طریقے سے اسکول پرشاسن کو جواب دہی ہوتی ہے اور سیدھے سیدھے اگر وہ وہاں شکایت کریں گے تو شاہر ان کے سمسیاں کا سمادان مل پائے اس لئے پولیس ویباب لگاتار ان لوگوں کو سمجھانے کا پریاست کر رہا تھا اور تقریباً ڈیل گھنٹے بار وہاں سے تمام آبیو آگا اپنے بچوں کو لے کر کے وہاں سے چلے گئے تھے اور سیدھے سیدھے اب یہ کہا جائے گا کہ زلہ پرشاسن اور کوٹ کے ذریعے اس سکول کو کٹ گرے میں کرنے کی ایک قواہ شروع ہوگی بہت بہت شکریہ شیف آپ کا ماسہ جڑنے کے لیے تو خبر یہ لکناؤں سے بتا رہا تھے جہاں پر تحسیل گنش کے بیبی مورٹین پبلک سکول میں مارکس کو لے کر پرنسپل اور سٹوڈنٹ کے بیچ میں ویوات چھڑ گیا بتا دے کہ سکول میں سٹوڈنٹس کے پوچھنے پر مینیجر نے گالی دے کر پریجنوں اور چھات چھاتراؤں کو سکول پر سر سے بھگا دیا وہی سکول پرشاسن پر چھات چھاتراؤں نے گیاروی ککشا میں ایڈمیشن نہ لینے پر مارکس کم کرنے کا آروپ لگایا ہے وہی موقع پر پہنچی پولیس نے ماملے کو شاند کروایا اور آگے کی کاروائی میں بھی پولیس پرشاسن لگاتار جٹا ہوا ہے رکرتی اگلی خبر کی اور بیتے دنوں علی گنش کے حنوان مندر میں بم سے اڑانے والا دھمکی بھرا پتر بھیجا گیا تھا پتر ملنے کے بعد ہڑکم مجھ گیا تھا وہی پتر کی جاج کر رہی علی گنش پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے رفیق نامک بھیجتی کو دھمکی بھرے پتر بھیجنے کے ماملے میں علی گنش پولیس نے ایک گرفتاری کی ہے آج دنان 5 اگست 2021 کو علی گنش پولیس دوارہ ایک بھیجتی کو گرفتار کیا گیا ہے جس کا نام ہے محمد شفیق پتر سورگی ننھے نیواسی ای سولہ بی کے بلوک اکھاڑا سیلمپور تھانہ سیلمپور نئی دلی جس کا حال پتا ہے بستی روڑ بھیجھا پوروہ تھانہ بیکیٹی لکھنوں جس کی عمر لگ بھگ 32 سا ہے اس کے اوپر مکدمہ سنخیہ 153 بٹا 215 تھا علی گنش تھانے میں انڈر سیکشن 153A, 153B, 295A, 298 505, 1B, 505, 2 اور 507 بھادہ بھی کچھ دنوں پہلے علی گنش نئے حمومان مندر میں ایک رجسٹر ڈاک سے دھمکی بھرا پتر آیا تھا جس کے چلتے ہوئے پتارسی سوراغرسی جاری کرتے ہوئے اور مقبیروں کی سوچنا کے مدے نجر CCTV فٹیج کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ کی پولیس ٹیم نے ان کے گرفتاری کی ہے اس کے پاس ایک سامکری برامت ہوئی ہے جیسے کہ کچھ دھارمک پستکیں ہیں موبائل فون ہیں سم کارڈ ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ دھارمک کٹرپندھی انیائی ہے اور اس کے جو اور بھی سنگٹھن کے لوگ ہیں اس کے ساتھ کے جو لوگ ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ ابھی بھی بہت پتا لگا رہے ہیں اور جیسے ہی اس میں نئے تطھے سامنے آئے گی تدہ نصار اس میں پھر ویدی کروائی عمل میں لائے جائے گی تو لکھناؤں سے ایک حبر ہے جنہاں پر علی گنجھ کے حنوان مندر میں بم سے اڑانے والا دھمکی بھرا پتر بھیجا گیا تھا اور پتر ملنے کے بعد میں علاقے میں کافی زیادہ ہڑکم مچ گیا تھا آپ کو بتا دے کہ بیٹے دنوں حنوان مندر کے باہر پولیس پرشاسن کی بھی تیناتی کی گئی تھی وہیں پتر کی جاج کر رہی علی گنجھ پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے رفیق نامک ویقتی کو دھمکی بھرے پتر بھیجنے کے ماملے میں علی گنجھ پولیس نے گرفتار کی آجمگر زلے کی کاشی رام کولونی میں کودا اور پانی ڈالنے کو لے کر محلاؤں میں بیواد ہو گیا اور اسی دوران ایک پکش کی مہیلہ نے گرم پانی فیک دیا جسے دوسرے پکش کی مہیلہ اور پچی جھلز گئے ہیں خائلوں کا اپچار کے لیے زلہ سپتار میں بھرتی کرا دیا گیا ہے وہیں گھٹنا کے بعد بھاری پولیس پورس موقع پر پہنچی پولیس ادک شخص سدھیر کمار سنگھ نے بتایا ہے کہ اس ماملے میں مقدمہ درش کر کے آگے کی کاروائی لگاتار کی جا رہی ہے ابھی کچھ سمیں پور تھانا کتوالی چھترے کی کاشی رام کالونی میں نیچے اور اوپر رہنے والی دو مہیلہوں کے بیچ پور سے پانی ڈالنے کا اور کھوڑا ڈالنے کا بیواز چلنا تھا اس میں آج پریمشلہ نام کی مہیلہ جو کی نیچلے تل پر رہتی ہے اس کے اوپر اوپر رہنے والی ایک مہیلہ اور اس کی بچی کے دورہ جیسا کہ آروپ لگایا گیا ہے گرم پانی پھینک دیا گیا جس سے اس کی کمار اور کندے پر تھوڑا سا گرم پانی سے جلی ہے وہ اس ہسپٹل لے جائے گیا اس کی حالت اس تھیر ہے اس سمجھ میں مقدمہ پنچکرد کا کاروائی کی جاری ہے آجم گھر سے ایک خبر ہے جہاں پر کاشی رام کالونی میں کھوڑوں اور پانی ڈالنے کو لے کر مہیلہوں کے بیچ میں ویواد ہو گیا اور آپ کو بتا دے کہ اس دورانے ایک پکش کی مہیلہ نے دوسرے پکش کی مہیلہ پر گرم پانی فیق دیا جس سے مہیلہ اور ایک بچی جھلس گئے ہیں گھائلوں کو علاج کے لیے اسپٹال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے وہیں گھٹنا کے بعد بھاری پولیس فورس موقع پر پہنچی اور اس پورے ماملے کو لے کر پولیس ادکشک سدھیر کمار سنگھ نے یہ بتایا ہے کہ اس ماملے میں موقع درش کر لیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ اس ماملے کی کاروائی بھی شروع کر دی گئی ہے وہیں لکنو کے حضرت گنش تھانے میں آئی ایم شاویش فلم کے خلاف تین تلاک کی پیرتان سوال اٹھا ہے پتنی نے آروپ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ پتی اسے بدنام کرتا ہے پتی شاویش پر پہلے بھی پتنی نے گمبھیر آروپ لگائے تھے اور کومتی نگر تھانے میں ایف آئی آر بھی درش کر آئی تھی شاویش کی پہلی پتنی کا یہ کہنا تھا کہ اس کے سسر دوارہ اس کے ساتھ غلط کام کیا جاتا تھا اور اس کو لے کر مقدمہ درش کر لیا گیا ہے حالی میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ماملہ سرخیوں میں آ رہا ہوگا کہ آئی ایم شاویش نام سے کوئی مووی بن رہی ہے یہ کوئی ستھے گھٹنے بے ادھارت مووی نہیں ہے بلکہ سچائے کو چھپا کر جھوٹ کا سہرہ لیا جا رہا ہے سماج کو گمراہ کرنے کے لیے اور مجھے بدنام کرنے کے لیے میرے پتی مجھے بدنام کرنے کے لیے ایک مووی بنا رہے ہیں جس میں انہیں نے میرا گریکٹر ایک دم اپوزر دکھایا گیا ہے اور خود کو لاچار اور بے سہرہ دکھایا گیا ہے میرے پتی شابیس حسن جن کے خلاف اورڈی خورٹ میں تو یہ ماملہ لکھنوں کے حضرت گنش تھانے کا ہے جہاں پر آئی ایم شابیس فلم کے خلاف تین طلاق کی پیڑھتا نے سوال اٹھا ہے پتنی نے آروپ لگاتے ہو یہ بتایا ہے کہ پتی اسے بدنام کرتا ہے اپنے پتی شابیس پر پہلے بھی پتنی نے کئی گمبھیر آروپ لگایا ہے اور گومتی نگر تھانے میں اس کی ایف آئی آر بھی درش کر آئی ہے مراداباد پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے پولیس نے ہتیا کان کا کھلاسہ کرتے ہوئے آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے بتا دے کہ کچھ دنوں پہلے امروخہ کی رہنے والی شبنم اور سلیم نے پریم پرسنگ میں اپنے ہی بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا پولیس نے ہتیا کے بارہ دن بعد شب چھت وچھت حالت میں برامت کیا گیا ہے جس کے بعد پولیس نے ہتیا سے جڑے سبھی لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے دو تاریخ کو امپرکاس تامک بھیکتی نے ایک سوچنا دی تھی کہ اس کے بیٹے کو گزن جس کا نام ہے اس کی بیٹی نندنی اور اس کا ایک پریمی تھا پردیپ اس کو کہیں گایب کر دیا ہے جس پر تھانا مغل پورا میں ایک ابھیوگ پنجی کٹ کیا گیا اس میں جانچ کے کرم میں آگے بیچنا پرچیت کی گئی جس میں پایا گیا کہ ایک ممتا اور بیرو اے دونوں نے پردیپ آن اندھنے کے ساتھ مل کر کے پھلار کلے اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پرائم ٹی وی